مواز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہتے ہیں اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اشر کلمات مجھے حضور نے دس چیزوں کی وسیعت کی ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے دوسری بات کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت لیکن باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ تعالی کا جو ذمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے مواز بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پینی ہر برائی کی جڑھ ہی لی ہے پانچویں چیز فرمائی چھتی چیز فرمائی کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا مواز بن جبل ساتھویں بات سن لو اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ وہی رہنا اگر زندگی ہوئی تو بیماری طرح کچھ بگار نہیں سکے گی اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گی اس لیے تو وہی جمع رہن آٹھویں چیز سن لے اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا نومی چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَ أَنْهُمْ أَسَاكَ عَدَبًا اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا اپنا اصا جو ہے اس کو ایک سائیڈ نہ رکھ دینا بلکہ جو ہے عدب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے اور آخری چیز جو حضرت مواز بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهِ اے مواز بن جبل میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا موسیقی